اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج ہے آٹھ دسمبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا ناظرین اکرام پچھلے آٹھ مہینوں سے پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سلسلہ جاری ہے مولانا فضل الرحمن کی پی ڈی ایم جماعت نے مشترکہ طور پر پاکستان کا تیا پاچا کر ڈالا ہے مولانا فضل الرحمن کی پی ڈی ایم جماعت میں نواز شریف شہباز شریف آصف زرداری اور ان کے باقی ہواری بھی شامل ہیں پچھلے آٹھ مہینوں سے پاکستان کی بربادی کا جو سلسلہ ہے وہ اس حد تک جا پہنچا ہے کہ اب پاکستان کے پاس اپنے ملک کو چلانے کے لیے ایک روپیہ تک نہیں بچا ہے پاکستان کے پاس اپنے ملک میں پیٹرول کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یعنی پاکستان اب اپنا پیٹرول نہیں خرید سکتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز کراچی پورٹ پر فنسے ہوئے ہیں کیونکہ تاجروں کو جنہوں نے وہ کنٹینرز مگوائے ہیں ان کو بینک نہ تو پیسے دے رہے ہیں اور نہ ہی انہیں جو ان کا اپنا پیسہ ہے وہ انہیں کوئی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ کب تک وہ پیسے ملیں گے جو راجی راجی کرام پاکستان کی صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اب پاکستان مختلف ملکوں سے بھیق مانگ رہا ہے اور بھیق مانگنے پر مجبور ہے آج کی تازہ ترین خبر کے مطابقے پاکستان نے سعودی عرب سے درخواست کی ہے کہ ہمیں فوری طور پر تین عرب ڈالر کا کیش چاہیے جی ہاں فوری طور پر تین عرب ڈالر کیش کی صورت میں چاہیے لہٰذا سعودی عرب ہماری مدد کرے یہ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کو درخواست کی گئی ہے اسے پہلے سعودی عرب نے پاکستان کو تقریباً دھائی عرب ڈالر دے رکھے ہیں جو کرزہ پاکستان کو دیا گیا تھا وہ پاکستان کے سٹیٹ بینک کے اندر ہے اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ سعودی عرب جو پاکستان کو اسے پہلے کرزہ دے چکا ہے وہ کوئی مفت میں نہیں دیا گیا بلکہ سود پر دیا گیا ہے یعنی جو کرزہ دیا گیا ہے ڈھائی عرب ڈالر کا اس پر سعودی عرب کو ہر مہینے سود ملتے ہیں اب آپ جانتے ہیں یہ جو حکومت ہے مولانا فضل الرحمان کی پی ڈی ایم جماعت کی یہ دعویٰ تو کرتی ہے حرمت سود کے نام سے ایک سیمینار بھی کروا دیا گیا کہ دیکھو شہباز شریف اور نواز شریف تو پاکستان میں سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسحاق ڈار نے بھی سیمینار سے خطاب کر دیا کہ ہم تو سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اب اسحاق ڈار اور مولانا فضل الرحمان کی حکومت سعودی عرب سے سود پر تین عرب ڈالر کا کرزہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کرزہ چاہیے ہمیں آپ کرزہ دے دیں ہم بدلے میں آپ کو سود دیا کریں گے اب سعودی عرب کو پتہ ہے کہ پاکستان کو پہلے بھی ڈھائی عرب ڈالر کرزہ دیا ہے اب سود تو مل رہا ہے لیکن جو پیسے ہیں ان کی واپسی کے کوئی امکان نہیں ہیں تو سعودی عرب پاکستان سے مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ ہمارے پاس اپنا کوئی نہ کوئی چیز رہن رکھیں گروی رکھیں ناظرین کامی سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر ان کی بھی منت سماجت کی جا رہی ہے کہ آپ سعودی عرب کا دورہ کریں اور سعودی عرب کو قائل کریں کہ سعودی عرب پاکستان کو تین عرب ڈالر فوری دے یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے آٹھ مہینوں میں اسی رکنی کابینہ جس میں مولانا فضل الرحمان کا بیٹا بھی وزیر ہے اور اسی طرح سے ان کے قریبی لوگ بھی وزیر ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سمدھی کو گورنر بھی بنایا ہے اور باقی جو نواز شریف اور زرداری ہیں آپ نے بلاول کا تو دیکھا ہی ہوگا کہ بلاول پچھلے آٹھ مہینوں میں سے شاید ہی پورا ایک مہینہ بھی پاکستان کے اندر کبھی رکے ہوں یعنی آٹھ مہینوں کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو دو سو چالیس دن تقریباً بنتے ہیں تو دو سو چالیس دنوں میں سے بمشکل بلاول جو ہیں وہ پاکستان بیس یا پچیس دن رہیں ہوں گے باقی سارا دن ان کا سارا وقت جو ہے وہ باہر گزرہ ہے اور وہ بھی پاکستان کے پیسوں پر اور جو ایاشیاں کی جا رہی ہیں پچھلے آٹھ مہینوں سے حکومت کی جانب سے ان کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی ملک کرزہ دے تو ایک رپورٹ کے مطابق یہ ساکھ ڈار نے بھی اسے پہلے کہا تھا اور پاکستان کے مختلف جو مشہد دان ہیں شکر ترین سمیت کئی لوگوں نے بات کہی تھی کہ سو عرب ڈالر سے بھی زائد کا سرمایہ پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے جو لوٹ کا سوٹ کر پاکستان کے سیاستدانوں نے باہر رکھا ہوا ہے آصف زرداری نے اور نواز شریف نے جتنا سرمایہ باہر رکھا ہوا ہے اگر اس کا ایک تہائی یعنی تین حصے کر کے اگر ایک حصہ بھی پاکستان آ جائے تو پاکستان کی مشکلات حل ہو جائیں تو یہ صورتحال پاکستان کی ہو چکی ہے کیا آپ سعودی عرب پاکستان کو کرزہ دے گا اگر کرزہ دے گا تو کس طرح سے دے گا ظاہر سی بات ہے کی جو صورتحال اس وقت کی گئی ہے معاشی طور پر یہ اس وجہ سے کی گئی ہے تاکہ پاکستان اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو گیو اپ کر دے پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو چھوڑ دے اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے دسپردار ہو جائے نفسی نکام جو کچھ پاکستان کے اندر آج ہو رہا ہے یہی کچھ ہے آج سے پندرہ بیس سال پہلے عراق کے اندر ہوا یہی کچھ آج سے دس بارہ سال پہلے شام میں ہوا یہی کچھ لیبیا میں ہوا یہی کچھ لبنان میں ہوا سوڈان میں ہوا اور یہی کچھ سری لنکا میں ہوا آج اگر ہم عراق کو تباہال دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ کرپشن تھی اس کے پیچھے وہ لوٹ مار تھی اس کے پیچھے وہ غدار تھے وہ امریکی غلام تھے جنہوں نے صدام حسین کی حکومت کو جو کہ ایک اچھی حکومت تھی اور جس کے دور میں عراق ایک خوشحال ملک تھا اس کو گرا دیا لیبیا کی اندر بھی اسی طرح سے غدار پیدا ہوئے جنہوں نے مامر کذافی کی حکومت کو گرا دیا مامر کذافی میں سو خرابیاں ہوں گی لیکن اس کے باوجود مامر کذافی اپنے ملک کو چلا رہا تھا بشار الاسد کی حکومت کے خلاف بھی بغاوت ہوئی لیکن بشار درندے کی حمایت کی گئی امریکہ اور نیٹو کی جانب سے اور بشار کو مسلط کیا گیا اور اسی طرح سے جو لبنان ہے سوڈان ہے سری لنکہ ہے یہ سارے ملکیں اسی طرح سے معاشی طور پر تباہ ہوئے کیونکہ وہاں پر لوٹ مار تھی کرپشن تھی بدنوانی تھی اور امیر لوگوں نے وہاں پر لوٹ مار کے بزار گرم کر رکھے تھے اور وہاں انصاف کا قتل عام ہوتا تھا چنانچہ آج جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کر پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے نو کروڑ پاکستانیوں نے ایک سروے میں یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے پاکستان چھوڑنے کا تو ہم پاکستان چھوڑنے کو تیار ہیں ہم پاکستان سے باہر جا کر عباد ہونے کو تیار ہیں یہ ناظرین اکرام بقاعدہ ایک روپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے اور یہ سروے ہوا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولیمنٹ اکنومکس کے سروے کے مطابقے پاکستان سے تقریباً 37 سے 40 فیصد پاکستانی ہیں جن کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ وہ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان سے باہر جا کر عباد ہونا چاہتے ہیں اب وہ یہ پاکستان کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر انصاف نہیں ملتا ہے یہاں پر لوگوں کو معاشی طور پر ان کا حق نہیں ملتا ہے یہاں پر لوگوں کو غلام سمجھا جاتا ہے یہاں پر لوگوں کے وسائل کو لوٹا جاتا ہے اور یہاں پر لوگوں پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے اور باعثر افراد لوگوں کا حق کھاتے ہیں مارتے ہیں اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام پچھلے آٹھ مہینوں میں جب سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی تب سے لے کر اب تک کوئی چالی سے پچاس لاکھ پاکستانی پاکستان سے چھوڑ کر جا چکے ہیں انہوں نے اپنا پیسہ نکال لیے آج انٹرنیشنلی جو عالمی معاشی جو ادارے ہیں وہ روپورٹ دے رہے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری مائنس ہو چکی ہے یعنی پاکستان سے لوگوں نے غیر ملکی جو تھے انہوں نے اپنا پیسہ نکال لیے ہیں اب کون پاکستان آئے گا کوئی بھی نہیں آئے گا تو یہ صورتحال پاکستان کی کر دی گئی ہے اور ابھی بھی دل نہیں بھرا ہے ابھی بھی شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو مزید لوٹنا ہے مولانا فضل وڑھمان کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ حرصہ مزید دیا جائے تاکہ جو ہمارا پیٹ ہے ابھی نہیں بھرا ہم اسے بھر لیں اور انصاف کی صورتحال یہ دیکھیں کہ سلمان شہباز جو شہباز شریف کا بیٹا ہے جس نے پاکستان کے اربوں روپے لوٹے آج وہ پاکستان کو پاکستان میں آج وہ اشتہاری تھا مجرم تھا اس کو عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا زمانت مل گئی لیکن پچھتر سالہ ایک آزم سواتی جس نے اپنے ٹویٹ میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا تو انہیں آج بھی جیل کے اندر رکھا ہوئے ہیں انہیں انصاف نہیں ملتے ہیں اور صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو مفتا اسماعیل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسحاقڈار ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جا رہا ہے اور جو اسحاقڈار ہے وزیر خزانہ وہ یہ کہتا ہے کہ مفتا کچھ کر کے ہی نہیں گیا یعنی آپس میں حکومت کے جو دو لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور قوم اس وقت تواہی دیکھ رہی ہیں جبکہ جو طاقتور حلقے ہیں جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ سیاسی رسہ کشی میں اپنا جو بوجھ ہے وہ ایک طرازوں میں رکھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت افسوسناک صورتحال ہے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بنانے والوں نے اسی وجہ سے قربانیاں دی تھی کیا یہی حشر کرنا تھا اس ملک کا کیا یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری نہیں ہے اس لیے میں نے بہت پہلے کہا تھا ایک وی لاغ میں کہ پاکستان کو اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ملی ہے کہ تم تا قیامت رہو گے ہم تو یہی چاہتے ہیں ہر پاکستانی کے یہی خواہش ہے کہ پاکستان اور یہ ملک اور یہ اس ملک کے لوگ ہمیشہ رہے ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ صدا سلامت رہے ہم سب کی یہی دعائیں ہیں لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اگر نعمتوں پر شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا اگر ناقدری کرو گے تو نعمتیں چھین لی جائیں گی کوئی گارنٹی نہیں ہے نہ ہی عراق سے گارنٹی تھی نہ ہی لیبیا سے ہمارے سامنے بنگلہ دیش ٹوٹا ہے تو اس لیے یاد رکھیں جو نعمتوں کی ناقدری ہے اس پر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خلام نبی مدی اسے فالو کر لیں جبکہ ہمارا فیس بک پیچ خلام نبی مدی اوفیشل بھی ہے اسے بھی لائک کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ